اسلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں ٹک ٹاک ہے سب بیلکم بیک ٹو مائی چینل اس کی ویڈیو میں مہندی کے لئے تھرڈ آئی میک اپ فٹا فٹ سے گریئٹ کرنا ہے بہت آسان سا آپ کے سامنے ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میں یہاں پہ آپ کو پولر کے سیکرٹ سٹیپس اور ٹرکس دیتی ہوں اور وہ سب باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آسان سے آسان طریقے سے بتاتی ہوں کہ جو آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں یا پی کرتے ہیں تو ہی آپ کو کوئی بتاتے ہیں جیسے کہ شادی کا سیزن چل رہا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کو مہندی کے لئے مائیوں کے لئے براد بلیوائن سب فنکشن کے لئے دیفرنٹ دیفرنٹ کلرز میں آپ کو دیفرنٹ ٹکنیکس اور ٹفز کے ساتھ آپ کو آئی میک اپ سکھا دوں بہت زیادہ ٹکنیکس ہیں جیسے کہ کٹ کریز ہوگی فل کٹ کریز ہاف کٹ کریز بلینڈڈ کٹ کریز ہوگی ہلو سٹائل ہو گیا سموکی ہو گئے بہت ہی زیادہ اس میں سٹائل ہیں آئی میک اپ کے سوفٹ سموکی ہیوی سموک ایک ہی چیز میں بہت زیادہ آگے کی کیٹیگریز ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے براؤن سموکی کرنا ہے بہت ہلکا سا شیڈو ایسے اپلائے کرنا ہے جیسے سموکی کی ٹکنیکس موکی آئی میک اپ کی ٹکنیکس ہوتی ہیں آپ نیچے ڈاک سے اوپر لوئر کی طرف جاتے ہیں لائٹ کی طرف تو ٹکنیک وہ ہی ہوگی لیکن ہم لوگوں نے ڈاک کلر کوئی نہیں اپلائے کرنا سوفٹ ہی رکھنے لائٹ ہی رکھنے لیکن سٹائل وہ ہوگا ٹھیک ہے اور جو ہمارا گلیٹر ہے ہم لوئر لیش پہ جو ہم آنگ کو بڑا دکھانے کے لیے ٹکنیکی یوز کرتے ہیں کہ لوئر لیش کے ساتھ کلر اپلائے کرتے ہیں وہاں پہ آج گلیٹر اپلائے کریں گے تو گلیٹرز بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کون کونس اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گی میں آپ کو یہ سجنس کروں گی گولڈن سیلور مٹ گولڈ ڈال گولڈ مطلب یہ کلر فل جو جیسے گرین بلو یہ کلر اپلائے نہ کریں اسی ہم ایک اپوزیٹ ہو جائے گا بلکل بہت شارپ اور ہارش ہو جائے گا پانچ ملٹ قائم ایک کب ہے چلیں جی ٹائم ویشٹ کیا وگر جلدی سے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں بیس میں نے پہلے سے کمپلیٹ کر لی تھی میں نے بی بی کریم لگائی ہے اور کمپیکٹ پاورڈر لگا کے اس کو سیٹ کر دی ہے اور آئی بروز بھی میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد میں لے رہی ہوں نیکڈ کا آئی شیڈو پیلٹ ہے ٹھیک ہے میں نے وارم کلرز کے ساتھ کام کرنا ہے آپ جیکلین ہلکا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو وارم کلرز ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو میں یہاں سے دو کلر لوں گی ایک براؤن میں اور ایک پیچ من دونوں کو ایک ساتھ برش پر لوں گی اور اپنے پورے آئی بول پر اپلائے کروں گی ٹھیک ہے کریز میں نہیں کرنا آپ نے پورے آئی بول پر اپلائے کرنا ہے کلر اور ایک اور بات کہ یہاں میں براؤن پیچش کی ٹون میں جاری ہوں وارم کلرز کے ساتھ کھیل رہی ہوں آپ پنگ کے انڈرٹون بھی جا سکتے ہو پلم کے انڈرٹون بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے پہلے لائٹ کلر لینا اور اس کو پورے ایریا میں اپلائے کر دینا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ڈاگ لینا ہے جب میرا پیچ براؤنش ہے تو جو ڈاگ ہوگا وہ چوکلیٹ براؤن میں ہوگا تو میں نے اپلیکیٹر پر لینا ہے اور اس کو ہاف آئی بول پر میں نے پہلے اپلیکیٹر سے پلائے کرنا ہے پھر میں نے ایک بلینڈنگ برش لینا ہے اور اس کے ایجز کو بلینڈ کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے پہلے اپلیکیٹر سے آپ نے وہ ایریا کور کرنا ہے اس کے بعد برش پر آپ نے کلر لینا ہے وہی ڈاگ براؤن اور اس کے ایجز کو بلینڈ کر دینا اچھے سے اور یہ ہمارا سموک ہلکا سا براؤن کے ساتھ سموک بند گیا بس اتنا سا کام ہے اوپر کا اس کے بعد لینا ہے ایکوا کا بلیک کیک لائنر آپ براؤن کیک لائنر بھی یہاں پر لگا سکتے ہو بہت اچھا لگتا ہے وہ بھی میں کسی ویڈیو میں براؤن کیک لائنر کے ساتھ بھی آپ کو کام کر کے دکھاؤں گی براؤن لائنر بھی اچھے لگتے ہیں اچھا میں نے آنکھ کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے میری آنکھ راؤنڈ میں ہے میں نے آنکھ کو لمبا کرنا ہے اور ترچہ کرنا ہے تو میں کیا کری ہوں بہت زیادہ ترچہ نہیں کرنا جب میں نے بہت زیادہ ترچہ کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ فرنڈ ونگ بھی نیچے کی طرف اور آنکھ ترچہ ہوتی ہے میں نے لمبا کرنا ہے اور ہلکا سا ترچہ کرنا ہے تو میں کیا کری ہوں میں پیچھے والا ونگ اوپر کی طرف لے کے جارہا ہوں لیکن فرنڈ میں نے سیدھا رکھا ہے اور پہلے میں نے فرنڈ ونگ بنایا اور اس کے بعد آنکھ بنا کے پہلے میں نے دونوں ونگ ایکل کر لی ہیں فرنٹ کا اور پیچھے کا اور اس کے بعد میں نے ان دونوں کو ملا دینا ہے بہت آسان طریقہ ہے جب بہت زیادہ لیندھ میں آپ نے لائنر لگانا ہو تو آپ پہلے ونگ کر لیں دن ان کو آپ اس میں جوائنٹ کر دیں آپ کو آسانی ہوتی ہے لائنر لگانے میں اس طرح سے ٹھیک ہے لائنر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کے سامنے کتنا فائن لگا ہے اچھے لائنر برش کے لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اسی بھی اچھی سٹیشنری شوپ سے آپ سبلون کے اور جرمنی کے ٹیٹرا زیرو یا سنگل زیرو آپ اس طرح کی برشیز لوگے لائنر کے لئے وہ بہت زیادہ ٹائم چلتے ہیں اور بہت اچھے برشیز ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ میرے پاس ایک پریس گلیٹر آئی شیڈو پیلٹ ہے یونیکون آپ دراز پر گوگل پر سرچ کرو گئے یونیکون پیلٹ تو یہ آپ کو مل جائے گا ہے اس میں آلڈی گلو آر یہ ڈسٹ میں ہے یہ آپ کو لوز میں سنگل سنگل پیس بھی مل جاتا ہے اور وہ آپ کو کی ٹائپ میں ملتا ہے ٹھیک ہے میں یہ لوز میں یوز کروں گی اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں مس روز کا گلو گلیٹر دی بیسٹ ہے اس سے زیادہ افورڈیبل اور اس سے زیادہ بیسٹ کوئی نہیں افورڈیبل میں ٹھیک ہے ایکسپنسیو میں بہت بہت مل جاتے ہیں لیکن جب افورڈیبل کی بات کریں مس روز دی بیسٹ ہے ٹھیک اس کے بعد میں اس برش کو آپ اسی کے اپلیکیٹر سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ کو برش خراب ہو چکا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کسی دوسرے برش سے اپلائے کریں آپ کی آنکھ میں گلو نہ جائے ٹھیک ہوگی ہے میں نے اپنی لویلائش کے ساتھ اپلائے کر لیا اس کے بعد میں ایک برش لے رہی ہوں اور اس پہ وہ ڈسٹ لوں گی جو لوز میں گلیٹر تھے اور اس کو ہلکا ہلکا رکھتی جاؤں گی اچھا آپ اس پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہو یہاں تک ہی گلیٹر سے پہلے جگ جو میک اپ تھا وہ اتنا کر کے بھی آپ ییلو ڈریس کے ساتھ کیری کر سکتے ہو اور اگر آپ کو گلیٹر ایڈ اس طرح سے کرنا ہی ہے اور آپ کو بہت ہلکا سا رکنا ہے تو آپ جتنا گلو اپلائے کرو گے اتنا ہی گلیٹر لگے گا ٹھیک ہے آپ کے گلو لگانے پر اس کے بعد میں کوئی بھی وائٹ ہائلائٹر لوں گی آپ گولڈن کوئی بھی کلر لے سکتے اس سے اپنی برو بون کو ہائلائٹ کرو گے ہائلائٹ کرتے ہوئے جو ہائلائٹر کی لائن بن جاتی ہے اس کو کس طرح سے بلینڈ کرتے ہیں میں تقریبا ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں آپ کو تو میں نے برش چلا ہے اور وہ بلینڈ ہوگی میں نے انر کونر ہائلائٹ نہیں کرنا کیونکہ میں نے اپنی لوئر لیش کے ساتھ ٹوٹلی گلیٹر لگا اس کے بعد میں یہاں سے گلیم لیشز لے رہی ہوں اور اپنی آنکھوں پر لگاؤں گی لیشز لگانے کا طریقہ میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ابھی بھی کسی کو سیکھنا ہے کہ فیک آئی لیشز کس طرح سے پلائے کرتے ہیں 3D لیشز کو لگانے کی بھی 3 سے 4 طریقے ہیں پھر depend کرتے ہیں آپ نے لیشز کو کہاں رکھے کہ آپ کی آنکھ راؤنڈ میں لگ رہی ہے آپ کی آنکھ لنڈ میں لگ رہی ہے آپ کی آنکھ اٹھی بھی لگ رہی ہے یہ گری بھی لگ رہی ہے یہ آپ کے لیشز لگانے پر depend کرتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کا آئی میک اپ پورا چینج کر دیتی ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو سکھانے یہ سننے میں بہت چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن اتنی گہری ہوتی ہے کہ ذرا سی بات سے آپ کا پورا میک اپ چینج ہو جاتا ہے آپ کی پوری لک چینج ہو جاتی ہے جو اتنے اتنے بڑے سالون میں آپ دیکھتے ہیں ان کی کریٹیوٹیز دیکھتے ہیں ان کی لک دیکھتے ہیں اور اٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو گہری باتوں کو خیال میں رکھ کے کام کرتے ہیں تو ان کی کام اٹریکٹ کرتی ہیں یہی وجہ ہوتی ہے یا پروڈکٹ ہوتی ہیں expensive میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گی کہ ہمیشہ مہنگی چیز ہی اچھی ہوتی ہے افوریبل چیز سے بھی آپ اچھے سے اچھا کام کر سکتے اور ٹکنیکس کے ساتھ ان میں ایسے ایسے آپ ٹرک لگا کر وہ کام کر سکتے ہو جو آپ ایکسپنسیو سے آرام سے نکالتے ہو تو بس تھوڑے سا محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنی محنت کرے گی آپ دو کلر بھی اپلائے کریں تو اس میں بلنڈنگ اس طرح سے ہوگی آپ کو اس کا کنارہ نہ ملے اور ایک ہی برچ اچھے آپ دو کلر اپلائے دو کیا دس کلر بھی اپلائے کر سکیں اتنے محنت بن جائے تو آج کا ایمیک اپ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ